بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بازے نرفان حاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راج صاحب السلام علیکم وعلیکم باز سلام راج صاحب چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر صدر عارف علوی کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے اسے پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور پھر جی ایچ کیو اور عمران خان کے تعلقات کے حوالے سے دو نکات سامنے آئے یہ دو نکات کیا ہیں اور پھر چھبیس نومبر کے دھرنے سے متعلق عمران خان کا ایک سرپرائز تیار ہے اور یہ سرپرائز کی اندرونی کہانی بھی دو ٹوک میں ہم شامل کریں گے اور پھر پی ٹی آئی نے جنرل باجوا سے متعلق پہلی دفعہ کیا چارج شیٹ جو ہے وہ سامنے رکھی ہے اور اس چارج شیٹ کے اہم نکات بھی جو ہیں وہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے لیکن رائے صاحب سب سے اہم جو اس وقت معاملہ ہے وہ آرمی چیف کی تقرری لیکن اس سے پہلے یہ چارج شیٹ کا پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے جو بات کہی گئی اس کے کچھ نکات میں سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی نئی قیادت سے توقع ہے کہ وہ آئینی حقوقی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے گی اور یہ ایک ردعمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ ایک بازابتہ علامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس علامیہ کے مطابق فوج کے نئے سربراہ کی تقرری صدر مملکت کا علامیہ جو ہے وہ آ چکا ہے چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹار کمیٹی مقرر ہونے پر جنرل صاحب شمشات کے لیے لیکن تمناوں کا اظہار علامیہ چیف مقرر ہونے پر جنرل آسی مونیر کے لیے بھی نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں علامیہ میں یہ بھی کہا گیا رائے صاحب کہ آٹھ ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی آٹھ ماہ میں جو اقدامات کیے گئے اس سے ملک اور ادارے کو نقصان پہنچا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی دیکھنے میں آئی صحافتی اداروں اور صحافیوں کو شدید دباؤ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا عشر شریف جیسے نامور صحافی کو شہید کر دیا گیا طریقہ انصاف کے علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ آئینی حقوق کی بحالی میں کردار ادا کرے گی اور فوج کی نئی قیادت سے توقع ہے کہ وہ جمہوریت کے استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی راجہ صاحب یہ مطالبات اس نئی قیادت سے زیادہ اس چارڈ شیٹ جو ہے وہ بلکہ ٹھیک لفظ ہم نے استعمال کیا پچھلی قیادت پر تھا اور یہ چارڈ شیٹ اس لیے بھی ہے کہ ملک کے اندر صحافت کس طرح کا روح اختیار کر چکی ہے کس طرح کی پابندیاں ہیں خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے کہ جمہوریت کو ریسٹور کیا جائے ملک کے اندر عام انتخابات کر کے عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ پاپولر ڈسینز ہو سکیں ملکی معیشہ سے جڑے ہوئے فیصلے ہو سکیں اور پھر پاکستان کی سالم میں سے جڑے ہوئے اہم فیصلے بھی جو ہیں وہ کیے جا سکیں اب یہ جو بات آٹھ ماہ کا ذکر کیا گیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج کے اس علامیے کو نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا گیا ہے ایک ابتدا ہے آپ کے نزدیک رائے صاحب اچھے ریلیشنشپ کی اور نیک تمنا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم نے تو آج دیکھا سارا دن تماشا ہم دیکھتے رہے کل کہ کنفرنٹیشن کی فضاء بعض لوگوں کی خواہشتی کے پیدا ہو جائے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے گریس کا مظاہرہ کیا اور اس کو کانٹرویورشل نہیں بنانے دیا جی رائے صاحب دیکھیں آج شوی صاحب ایک تو بڑا گھناؤنا قسم کا کھیل پی ایم ایل این نے پلان کیا تھا اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پلان کیا سب سے پہلے تو پرائم نیسٹر ہاؤس میں جو گیادرنگ ہوئی جس میں انہوں نے اپنے تعدیوں کو بلایا اس کے بعد کیبینٹ کی میٹنگ ہوئی کیبینٹ کی میٹنگ کے بعد خاجہ آصف باہر نکلے اور یہ وہ خاجہ آصف ہیں اور یہ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں کہ ان کی دو ویڈیوز پہلے اس قسم کی وائرل ہوئی تھی جس میں یہ الفاظ استعمال کیے جارہے تھے کہ عمران خان صاحب نہ تین میں نہ تیرہ میں ان کا آرمی چیف کی تائناتی سے کیا تعلق اور یہ ویڈیوز پھر انہوں نے وائرل بھی کی چند دن پہلے لیکن عاشمی صاحب اب جب خاجہ آصف باہر نکلے تو پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو آئین کے مطابق نئے آرمی چیف کی اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی کی تقریح کر دی ہے اب یہ عمران خان پر منصر ہے کہ وہ کیا اس تقریح کو آئین کے مطابق آگے سموتلی اس کی منظوری ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے یہ باہر نکل کل بدنیتی پر مبنی انہوں نے یہ بیان جاری کیا صرف یہ تاثر پہنچانے کے لیے نئی فوجی قیادت کو خاص طور پر آرمی چیف جو آپ کے نئے آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر ان کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ عمران خان اس تائناتی کو کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دے دیا اب آشمی صاحب جو عمران خان صاحب کے پاس آپشن تھے اور صدر کے پاس بھی آپشن تھے اس میں ایک آپشن تو ان کا ایک آئینی اختیار تھا کہ پچیس دن تک وہ اس تقرنی کو روک سکتے تھے یعنی پندرہ دن تو ان کے پاس آئین کے تحت پہلی مرتبہ وہ روک سکتے تھے کہ میں سمری پر غور کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ سمری اگر واپس بجواتے تو دس دن ان کے پاس مزید تھے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دس دن میں مزید لوں گا اس کے اوپر سگنیچر کرنے یا نہ کرنے کے لیے اور اگر اس کے بعد بھی اس سگنیچر نہ کرتے تو پھر یہ اس خود یہ سمری منظور ہو جاتی لیکن پی ٹی آئی نے ایک وائز ڈیسین کیا اور اس کی وجہ یہ آشمی صاحب کہ یہ ہماری فوج ہے آپ دیکھیں کہ ہماری فوج کا کوئی بھی سربراہ بنتا ہے آج بھی میں ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا انڈیا میں انڈین چینلز کی کوئی بھی یعنی ہماری فوج کا سربراہ کوئی بھی بنتا ہے اس سے پہلے جنرل باجوا بنے اس سے پہلے جنرل رائل شریف بنے اس سے پہلے جنرل کیانی بنے اور اب جنرل آسیم منیر تو بڑے منفی حوالوں سے ہیڈ لائنز بننا شروع ہو جاتی ہیں انڈین میڈیا آج بھی چیختہ چلاتا رہا جب جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تقری روکی جاتی جس کی عمران خان صاحب اور صدر عارف علوی نے بارہا کہ کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اس تقری کو روکنے کا اگر یہ تقری روکی جاتی صرف نون لیگ کا جو ایک ٹریپ تھا نون لیگ کا جو ایک جال تھا اگر اس جال میں تحریک انصاف آ جاتی کیونکہ نون لیگ نے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی تھی کہ جنرل آسیم منیر کو ہم نے تجویز کیا ہے تو یہ کوئی ہمارے سیاسی مقاصد کو پورا کریں گے حالانکہ یہ کبھی بھی ان کی خواہشات جو ہیں یہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پوری نہیں ہوتی اور چیف اپنے ادارے کا چیف بن جاتا ہے تو آشمی صاحب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ تقری روک دی جاتی تو ظاہر ہے کہ اس پہ انڈیا میں کس قسم کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں پھر انٹرنیشنل میڈیا پہ کس قسم کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں پھر ہماری فوج کا جو پورا ایک ڈسیپلن ہے فوج کا ڈسیپلن ہے جس کے اندر پھر آپ کے رینکس آپ دیکھیں رینکس اینڈ فائلز پورے دیکھیں پھر کور کمانڈرز پھر آپ کے جو سینئر ترین جنرلز ہیں یہ تو آپ کا پورا ڈسیپلن جو ہے یہ درم برم ہو سکتا تھا یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ سٹیپ لینا چاہیے لیکن ایک بڑا وائز ڈسیئن لیا گیا کہ اس قسم کا کوئی سٹیپ نہ لیا جائے جس کا سیاسی فائدہ اٹھائے نون لیگ اور ہماری فوج جو کہ ہماری سلامتی کی زامن ہے اس کو نقصان ہو جائے اور پھر عاشمی صاحب جس چار چیٹ کی آپ نے بات کی ابھی آگے اہوان صدر میں جو ملاقات ہوئی جنرل آسیم منیر کی اس کی اندرونی کہانی بھی رکھیں گے اپنے ویورز کے سامنے اور لاہور کی ملاقات کی بھی لیکن جو چار چیٹ کی آپ نے بات کی یعنی پچھلے آٹھ ماہ کے متعلق جو ایک اعلامیاں جاری کیا گیا اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں حاشمی صاحب ان حقائق سے نظریں چرائی تو نہیں جا سکتی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آزم سواتی کو اٹھا کر بھرنا کیا گیا آزم سواتی اور ان کی اہلیہ کی ویڈیو بنائی گئی یہ بھی کیا ایک حقیقت نہیں ہے کہ عرشت شریف صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور عرشت شریف صاحب کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا اور پھر کینیا میں انتہائی پورسرار حالات میں ان کی شہادت ہو گئی اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہماری ایک نام نہاٹ ٹیم گئی ایف آئی اے کی اور آئی بی کی تو کیا آپ تک شوائد سامنے آیا ہے یعنی یہ مکمل طور پر اس کیس کو دبا دیا گیا آپ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک کوئی مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس ہے لیکن اب مکمل طور پر اس کیس کے اوپر بات نہیں ہو رہی نہ یہ گورنمنٹ بات کر رہی ہے نہ کینین آفیشلز جو ہیں اس کے اوپر کوئی انفرمیشن دے رہے ہیں اور ایک ہمارے جو پاکستانی صحافی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوا آپ کا جو آزادی اظہار ہے اس کو مکمل طور پر کچل دیا گیا اور اسی طرح جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر بھی قدگن لگائی گئی یہاں تک کہ حاشمی صاحب عملان خان صاحب پر حملہ بھی ہو گیا تو اب اس پوری سیچویشن میں اصل میں یہ جو اعلامیاں جاری کیا گیا ہے ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریالائز کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ فوج ہماری ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز تحریک انصاف کے ووٹرز اس سے پہلے بھی اپنی فوج کی ڈھال رہے ہیں پورے پاکستان کے عوام اپنی فوج کی ڈھال ہیں چاہے وہ کوئی مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہو چاہے پیپرس پارٹی کا سپورٹر ہو جو بھی پاکستانی ہیں وہ اپنی فوج کی ڈھال ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنی فوج کے خلاف کوئی بات کرے اپنی فوج سے کوئی تلک سوال کرے یا اپنی فوج کے متعلق اس قسم کا معاول بنے جو پچھلے آٹھ ماہ میں بنا ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ میں فوج سے بڑے تلک قسم کے سوالات ہوئے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بہت ایک ایسا تاثر بنا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس قسم کا تاثر نہیں بنا اور اس کی وجوات ہیں جو کہ اس اعلامیہ میں لکھی گئی ہیں پی ٹی آئی نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں جو لکھی گئی ہیں اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا فوج نے فائدہ نہیں اٹھایا فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یعنی آپ کے جو اتنی بڑی ہم نے ہماری یہ فوج ہے اور پھر اتنے بڑے ہمارا ایک ہمسایہ جو ملک ہوسٹائل یہاں پہ ہمیں ایک پالیسیز کا سامنا ہر وقت کرنا پڑتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا انڈین سائٹ سے بیان آیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا تھا کہ فوج کے متعلق اس قسم کے سوالاتوں فوج نے بطور ادارہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اس کا سارا فائدہ کس نے اٹھایا یہ سارا سیاسی فائدہ اٹھایا نون لیگ نے یہ فوج کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان یا فوج کے درمیان یا عوام کے درمیان ایک دوری کا تاثر بنا خاص طور پر تحریک انصاف اور فوج کے درمیان اس کا فائدہ فوج کو تو نہیں ہوا فوج کو تو نقصان ہو گیا اس کا فائدہ اٹھایا نون لیگ نے تو اس لیے ایک طرف تو ہائلائٹ کیا گیا کہ پچھلے آٹھ ماہ کے اندر پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو پاک فوج کو کتنا نقصان ہو گیا اس کے ایمیج کو کتنا نقصان ہو گیا دوسرا جو ہمارے اب نئے آرمی چیف ہیں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی پالیسیز ہوں گی ان کے سامنے یہ آٹھ مہینے کا پورا باول انہوں نے خود دیکھا ہوگا ساری اوبزرویشن ان کے پاس ہوگی ساری انٹیلیجنس ریپورٹس پہلے بھی ان کے پاس ہوں گی ظاہر ہے اب بھی آ جائیں گی اس سے پہلے وہ گجران والا کی کور کمان کر چکے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے تو اب بھی ان کے پاس ریپورٹس آ جائیں گی تو یہ جو پچھلے آٹھ ماہ کے اندر ڈیمیج ہوا ہے جس قسم کا انتشار پھیلا ہے پاکستان کے اندر جس قسم کی تفریق آئی ہے یہ تو آشمی صاحب کبھی بھی ایسا نہیں تھا تو اس وجہ سے اب نئی اسٹیبلشمنٹ کو اس اعلامیے کے ذریعے یہ ریلائز کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر یہ پالیسیز جاری جاتی ہیں تو یہ انتشار بڑھے گا یہ تفریق بڑھے گی فوج کے متعلق سوالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے مزید تلق سوالات کی جائیں گے اور مجھے پورا یقین ہے آشمی صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی نے بھی توقع کا اظہار کیا باقی بھی جتنے بھی پاکستان کے سیاسی ہلکے ہوں یا سافتی ہلکے ہوں ان سب نے جس طرح سے ان تائیناتیوں کو اب ویلکم کیا ہے ان سب کی توقع یہ ہے کہ فوج واقعی ہی مکمل طور پر غیر سیاسی ہو جائے اور یہ جو اب نئے ہمارے آرمی چیف ہیں جن آسیم منیر یہ پچھلے آٹھ مہینے کے اندر جو ایک عوام کے اور فوج کے رشتے میں جو ایک فرق آیا ہے جو یہ ایک فرق آیا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پورا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈس کنیکٹ تھا کسی حد تک یہ دوبارہ سے وہ رشتہ بہا لو جس طرح سے پاک فوج کو ہمیشہ پاکستان کے اندر بائننگ فوج سمجھا جاتا تھا بائننگ فورس اس کو ہمیشہ رہنا چاہیے تو یقیناً نئی اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیز جو ہے یہ جو پچھلے آٹھ مہا کے دوران ہوا ان واقعات کو ان حقائق کو مدد نظر رکھ کے بنائے گی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جس قسم کا انتشار پچھلے آٹھ مہینے میں رہا یہ انتشار آگے جائے راست جو لہور میں ملاقات ہوئی ہے صدر عارف علوی کی عمران خان صاحب سے اس سے پہلے یہ صدر پہنچتی ہے اہمان صدر میں اور پھر صدر کو رکھ لیا جاتا ہے اور اس صدر کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہ کہی جا رہی تھی کہ شاید صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کوئی قانونی طور پر سوال اٹھا سکتے ہیں پھر ٹائم فریم تک ڈسکس ہونے لگ گیا کہ پندرہ دن پھر پچیس دن یہ تمام باتیں ہو رہی تھی نونلی کا اپنی جو مختلف بیانات ہے وہ جاری کر رہی ہے اس آگڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے کنفرنٹیشن نہیں چاہتے اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم پلان بی پر عمل درامت جو ہے وہ شروع کر دیں گے لیکن صدر عارف علوی جو ہیں وہ لاہور پہنچے اور زمان پاک میں ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کی اہمیت سب لوگ یہ جانتے ہیں کیونکہ اس نکتے تک یعنی ملاقات ہونے سے پہلے تک ایک کنفرنٹیشن کا محول پیدا کیا گیا بہا ذرائی ہمیں نظر آ رہی تھی حکومتی حلقوں کی طرف سے لیکن راہ صاحب جب وہ باہر نکلے تو سارا جو ہے وہ منظری تبدیل ہو چکا تھا کیا معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں راہ صاحب اس ملاقات کے اندر ہے کیونکہ خان صاحب کا ایک پولیٹیکل ویزن ہے خان صاحب کا پاکستان کے طاقت اور حلقوں کے حوالے سے کچھ بھی سامنے آئے اور یہ جو چارج شیٹ ہے اس کے تناظر میں بھی یہ نکتہ اور یہ مقام جس پر عارف علوی صاحب جو ہے سمری لے کر کھڑے تھے خان صاحب اس کو کس طرح دیکھ رہے تھے جب یہ ملاقات ہوئی ہے دیکھیں آنچو صاحب ایک تو صدر عارف علوی جب لاور گئے تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ اطرزات اٹھانے شروع کر دیئے کہ صدر کے پاس تو ایک آئینی ہودا ہے تو کس طرح سے وہ عمران خان صاحب سے مشاورت کر سکتے ہیں یعنی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو پرائم نیسٹر ہاؤس سے ایڈوائز گئی اس پر عمران خان صاحب سے کس طرح سے مشاورت کر سکتے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کے جو قریبی صاحبی ہیں نون لیگ کے قریبی دانشور ان کے ذریعے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی اب آشمی صاحب صدر پاکستان تو ایک آئینی عودہ ہے اور وہ ایک منڈیٹ کے تحت صدر بنے ہیں سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف ایک جالی منڈیٹ کے ذریعے پرائم نیسٹر بنے لیکن اس کے باوجود نئے آرمی چیف کی تقریح پر شہباز شریف نے میاں نواز شریف جو کہ اشتہاری مجرم مفرور قرار پائے ہیں آپ کی عدالتوں سے ان کے ساتھ جا کے مشورہ کیا اور آن کیمرہ جان بوجھ کر بار بار یہ کہا کہ میں نئے آرمی چیف کی تائناتی پر میاں نواز شریف سے مشورہ کرنے کے لیے لندن جا رہا ہوں یعنی لندن گے وہ نواز شریف سے مشورہ کرنے کے لیے نئے آرمی چیف کی تائناتی پر اور پھر مریم نواز بھی یہ ٹرینڈ چلاتی رہی کہ فیصلہ نواز ہی کرے گا تو اگر ایک جالی منڈیٹ والا پرائم نیسٹر ایک ایسی شخصیت سے جس کو عدالتوں نے مفرور مجرم اور اشتہاری قرار دیا اس کے ساتھ مشورہ کر سکتا ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی پر تو یہاں پر تو صدر عارف الوی ایک منڈیٹ کے تحت ایک آئینی منڈیٹ کے تحت سپریم کمانڈر ہیں افواج کے ان کے پاس یہ آئینی منڈیٹ تھا اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا کرپشن کا مقدبہ نہیں ہے کوئی عمران خان صاحب کا مالی سکینڈل نہیں ہے کسی عدالت سے عمران خان صاحب کو صدا نہیں ہوئی اور خان صاحب اس پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں جس پارٹی سے صدر عارف الوی کا تعلق ہے تو اس میں کیا ممانیت تھی اگر صدر عارف الوی نے جا کر عمران خان صاحب سے مشاورت کی اچھا یہ جو مشاورت کا سیشن بھی تھا عاشمی صاحب یہ پہلے سے تیع ہو چکا تھا کہ اس تقرری کو ہم نہیں روکیں گے یہ ایسا نہیں تھا کہ صدر عارف الوی وہاں پر عمران خان صاحب سے کوئی اس طرح کی ایڈوائس لینے گئے تھے کہ اگر ہم نے یہ تقرری روکنی ہے تو اب پھر کیا قانونی آپشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے اور کس طرح سے ہم اس تقرری کو روک سکتے ہیں یہ اس حوالے سے نہیں تھا اس کے اندر دو تین چیزیں ڈسکس ہونی تھی ایک تو یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا جس کے متعلق پہلے کہا گیا تھا کہ ایک ہینڈ اوٹ جاری ہوگا یہ جو ابھی چار چیز جس کو آپ نے کہا کہ پچھلے آٹھ مہینے کے متعلق دوسرا یہ کہ میری اطلاع یہ ہے کہ صدر عارف الوی کے پاس یہ جب صبح ایڈوائس گئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ صدر جو ہیں وہ دعوت دیں گے نئے آرمی چیف کو اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی کو ایوانِ صدر میں اور جو فوٹیج ابھی اس کے کچھ سکرین شارٹس بھی چلاتے ہیں جو فوٹیج پھر ایوانِ صدر سے سامنے آئی ہے جنہ آسیم منیر کی اور صدر عارف الوی کی ملاقات کی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی پولیٹیف باڈی لینگویج ہے صدر کی بھی اور آرمی چیف کی بھی کسی جگہ سے بھی کوئی مہاز آرائی کا تاثر نہیں ہے اور ایک نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایک نئے آرمی چیف سے کیوں عمران خان صاحب یا صدر عارف الوی کوئی مہاز آرائی کی صورتحال بنائیں گے یعنی ابھی تو اس اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیز سامنے آنی ہے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی پولیسیز تو سامنے آ گئی تھی مکمل طور پر سامنے آ گئی تھی ابھی تو اس اسٹیبلشمنٹ نے چارج بھی نہیں لیا جنہ آسیم منیر نے چارج لینا ہے جاکہ انتیس نومبر کو انتیس نومبر کو انہوں نے چارج لینا ہے تو کوئی ریزن نہیں تھی کہ تحریک انصاف کی جانب سے کسی بھی طرح سے کوئی ایسا تاثر بنایا جاتا کہ اس تائناتی کے اوپر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ فوٹیج ابھی پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ چلائیں بھی کہ کتنے پالٹیو اور کتنے مصبت ماحول میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں طرف سے بہت اچھے جسچر تھے اب آشمی صاحب نون لکھ کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ تحریک انصاف نئے آرمی چیف کی تائناتی روکنے کے لیے اس نے بڑی کوشش کی یا تحریک انصاف نئے آرمی چیف کے خلاف تھی تاکہ کسی طریقے سے آرمی چیف کو اور آرمی چیف کے ہودے کو یا فوج کو استعمال کیا جا سکے عمران خان صاحب کو کورنر کرنے کے لیے یا ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ناک اوٹ کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن تو اب تین مہینے بعد ہو چھ مہینے بعد ہو یا اگلے سال آگست میں ہو الیکشن جب بھی ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا یہاں تک کہ اگر اس کے اندر تیس چالیس فیصد تک بھی دھاندری ہو گئی تب بھی عمران خان صاحب دو تہائی اکثریت سے جی جائیں گے یعنی عمران خان صاحب کو اب صرف اسی صورت میں ہرائی جا سکتا ہے کہ سو فیصد ہی جھرلو پھیر جائے یعنی سو فیصد ایسا جھرلو پھیرے کہ پورے کے پورے آپ کے جو بیلٹ باکسز ہیں ان کو الٹا کر عمران خان صاحب کے ووٹ نون لیک کے بیلٹ باکس میں ڈال دی جائیں صرف یہ ایک طریقہ ہے سو فیصد جھرلو پھیر کر عمران خان صاحب کو ہرانے کا اور ظاہر ہے کہ اتنے میسیو لیول پر دھاندلی کرنا ممکن نہیں ہے یہ ناممکن ہوگا اور اگر اتنے بڑے لیول پر دھاندلی ہوگی تو پھر جو بھی وہ دھاندلی کروائے گا وہ ایکسپوز ہو جائے گا اس سے وفاق کو نقصان ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا اور پھر سب کو پتا ہے کہ کس قسم کا انتشار پھیلے گا تو نون لیک تو اپنی جانتی سے پوری کوشش کرے گی لیکن اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو جو آپ کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اپنی پوری ایک نئی لائن اپ بنانی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں کچھ پوسٹنگز ہونے والی ہیں کچھ پروموشنز ہوں گی پھر کچھ نئی پلیسمنٹز ہوں گی ابھی راولپنڈی کے نئے کور کمانڈر بھی آنے ہیں ظاہر ہے کہ جنرل سائر شمشاد مرزا جو راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے وہ اب چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب ستاف کمیٹی بن گئے ہیں تو یہ اب نئی پلیسمنٹ بھی ہوں گی پھر اپریل کے اندر کچھ ریٹائرمنٹز ڈیو ہیں یہ جو آپ کا کمنگ ائر میں اپریل ہے تو اس مب بھی کچھ ریٹائرمنٹ ڈیو ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے آٹھ ماہ کے واقعات کا جب تجزیہ کرے گی تو وہ پچھلے آٹھ ماہ کی پالیسز کو آگے بڑھائے گی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ جو پاکستان کو پچھلے آٹھ ماہ کے اندر زخم لگے اور وہ آلات جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات کھڑے ہوئے اور ان سے سوالات کیے گئے اس قسم کا ماحول نہ بنے اور اس میں تحریک انصاف نے بہت زبردست طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کیا ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک پالیٹیو میسیج دیا جائے کہ جو آٹھ ماہ میں ہو گیا وہ ہو گیا جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی ہمارے متعلق جو پالیسز تھی اور ہماری ان کے متعلق جو پالیسز تھی وہ اب قصہ ماضی ہے اب ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فوج کی بہتری کے لیے تحریک انصاف ظاہر ہے کہ الیکشن اس کا حق ہے اب جس وقت بھی الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہیں تو اصل میں یہ جو تقریہ نہیں روکی گئی یہ اس وجہ سے نہیں روکی گئی ورنہ آپشن آشبی صاحب تھا یعنی جنرل آسیم منیر کو جو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیابینٹ میں اس کے باوجود پچیس دن تک تو یہ تقریہ تاخیر کا شکار ہو سکتی تھی اس کے بعد بھی جنرل آسیم منیر نے آرمی چیف بننا تھا ابھی ان کو وقتی چارج بھی مل جاتا اگر یہ تقریہ رک جاتی تو ان کو وقتی چارج بھی مل جاتا آرمی چیف کے طور پر لیکن یہ ہماری فوج کے لیے اچھا نہیں تھا ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں تھا ہمارے ملک کا اچھا امیج نہیں بننا تھا انٹرگنیشنل ہیڈ لائنز ہمارے ملک کے متعلق ہماری فوج کے متعلق اچھی نہیں بننی تھی تو اس سچویشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اور صدر عارف علوی نے یہ بالکل ایک وائز رسیئن کیا ہے اسی میں ہماری فوج کا ہماری ریاست کا ہمارے ملک کا وفاد ہے اچھر آرمی صاحب لندن سے بھی میرے پاس ایک خبر ہے تسلیم حیدر کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ بھی ہے وہ بھی ہم شیئر کریں گے لیکن یہ جیشو کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ خط اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی ٹانگ میں فریکچر بھی ہے انہیں گولی لگی ہوئی ہے خبر ہی آ رہی ہے کہ پلاسٹر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اور اب انہوں نے دھرنے کی جگہ پر پہنچنا ہے اور اس چیز کا تائیون نہیں ہو پا رہا تھا کہ بائی روڈ آئیں گے ہیلیکاپٹر سے آئیں گے اور اب انہیں ہیلیکاپٹر سے بقاعدہ جلسہ گاہ میں جو ہے وہ لائے جائے گا اور یہ پرمیشن مانگی گئی تھی جس پر جیشو کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ہیلیکاپٹر کی پریڈ گراؤنڈ میں لینڈنگ پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس سے پہلے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد انتظامیہ کی حدود ہے ان سے اجازت طلب کی جائے یہ بھی کہا گیا جیشو کو پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کا ہیلیکاپٹر لینڈ کرنے پر کوئی اتراز نہیں اور یہ خط لکھا گیا تھا جیشو کی طرف سے اور بقاعدہ طور پر انہیں اس بات سے آگاہ کیا گیا اور ہیلیکاپٹر کی آمد اور روانگی میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں یہ بھی کہا گیا اور وفاقی حکومت بھانے نہ بنائے اور پریڈ گراؤنڈ میں ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کی اجازت دے یہ خط جو ہے یہ علی نواز جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں ان کی طرف سے یہ بات بھی کہے گئی رائے صاحب اس پر ایک رییکشن بھی آیا ہے اور یہ رییکشن سیکیورٹی اداروں کے اتراز نہ ہو کوئی اتراز نہ ہو تو پریڈ گراؤنڈ میں ہیلیکاپٹر لینڈنگ پر مسئلہ نہیں ہے یہ اب وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ اب انہوں نے دھرنا بھی نوازشری پارک میں دینا ہے جو کہتا ہے کہ عوام کا سمندر لے کر آوں گا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سمندر لے کر آتا ہے اور وزیعظم صد مملکت کی اپنی سیاسی قائدین سے ملاقاتوں کے سوال پر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ صد مملکت کا عوضہ غیر سیاسی اور وزیعظم کا عوضہ سیاسی ہے اور پھر انہوں نے اور بھی باتیں کہی ہیں تائیناتی کے حوالے سے اور عشد شریف صاحب کے حوالے سے لیکن ایسا بھی جو خط دکھا گیا میرا خیال ہے کہ یہ پہلا قدم ہے اور اگر پاکستان کے طاقت اور حل کے جی ایچ ایو کو کوئی اطراز نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کا کسی بھی سیاسی لیڈر کا جمہوری حق ہے اسے ملنا چاہیے اور اگر وہ آنا چاہتا ہے اور جو حالات تھے پچھلے دو ہفتوں سے جب عمران خان پر حملہ کیا جاتا ہے اور جس اس طرح سے پوری قوم گزری پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر گزرے اور پھر وہ لوگ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں وہ گزرے یہ ایک سامیہ تھا اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا تو اسی لیے اداروں نے آگے بھڑھ کر کہا کہ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ آئے جی رائے صاحب دیکھیں آجفر صاحب یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے یہ آج سے کئی سال پہلے ڈی چوک میں ہوتی تھی 23 مارچ کی پریڈ اس کے بعد یہ شکرپڑیاں کے ساتھ ایک پریڈ گراؤنڈ بنایا گیا شکرپڑیاں بھی اسلامباد کا ایک مقام ہے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا کہ اب جو احتجاج وغیرہ ہیں یہ ریڈ زون کے بجائے اسلامباد کے اس پریڈ گراؤنڈ میں کیے جائیں اسی پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو جلسہ کیا تھا یعنی اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے جو آخری جلسہ تھا ان کا جس میں پہلی مرتبہ انہوں نے سائفر لے رہایا تھا جو امریکی مراصلہ تھا وہ بھی یہی پر ہوا تھا اور بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا جو کہ یہاں پر ہوا تھا اب آشمی صاحب یہاں پر پریڈ کی رہرسل بھی ہوتی ہے اسی پریڈ گراؤنڈ میں 23 مارچ کی پریڈ کی رہرسل بھی ہوتی ہے یہاں پر ہیلی پیڈز موجود ہیں یہاں ہیلی کاؤپٹر اترتے رہتے ہیں اس لیے یہاں پر ہیلی کاؤپٹر اتارنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور عمران خان صاحب کے متعلق سب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کی ٹانگیں ابھی بھی زخمی ہیں تو اس لیے تحریک انصاف نے ہیلی کاؤپٹر کی لینڈنگ کی اور یہاں سے پرواز کی اجازت مانگی تھی اب آشمی صاحب چونکہ اس کا انتظام مشترکہ طور پر جی ایچ کیو کے پاس بھی ہوتا ہے اور جی ایچ کیو کے پاس اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو مارچ کی پریٹ کی سنسٹیوٹی ہے اس کو مددد رکھ کر جی ایچ کیو اس کا انتظام دیکھتا ہے لیکن پرائیمیریلی اس کا انتظام آپ کی جو اسلامباد کی انتظامیاں وہی دیکھتی ہے اب جو یہ حکومت ہے اس نے فوج کے کندے پر اور جی ایچ کیو کے کندے پر رکھ کے بندوق چلائی اور یہ کہا کہ جی ایچ کیو کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا یعنی جی ایچ کیو عمران خان صاحب کو یہاں پر ہیلیکاپٹر لینڈ کروانے کی اجازت نہیں دے گا اس کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بطور ادارہ فوج سے بدزن کیا جائے جی ایچ کیو سے بدزن کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی ایچ کیو نے عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی اب اس میں یہ بڑی پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو کی جانب سے باقاعدہ پی ٹی آئی کو ایک جوابی خط لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو یہ جوابی خط لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو کو یہاں سے کسی بھی ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ اس جلسے کے حوالے سے اور اس کی پرواز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر اگر کسی نے اجازت دینی ہے تو اسلامباد انتظامیہ نے دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو پلان بنایا گیا تھا کہ اس جلسے کے حوالے سے یہ تاثر بنایا جائے اس حکومت کی جانب سے اور رانہ سناللہ کی جانب سے کہ جی ایچ کیو اور تحریک انصاف اتنے ایڈ ہون ہیں کہ جی ایچ کیو یہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ یہاں عمران خان صاحب کا ہیلیکاپٹر اترے تو فیلال وہ پلان ناکام ہو گیا ہے اور یہ ایک پوزیٹیو جسچر بھی ہے خاص طور پر ایک ایسے دن پر جس دن نئے آرمی چیف کی تائناتی ہوئی ہے تو اس کو آپ ایک مصبت ابتدا کہہ سکتے ہیں رائے صاحب یہ تو اس خط کی کہانی ہوگی لیکن لندن سے بھی ایک اپ ڈیٹ ہے میرے پاس اور آپ کو یاد ہوگا کہ تسلیم حیدر نے ایک دعویٰ کیا پاکستان کے میڈیا پر آ کر کہ عرش شریف اور عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے اس کی پلاننگ لندن میں تیار کی گئی اور پھر اس دعویٰ کے بعد پاکستان کی سیاست میں ہل چل ہم نے دیکھی اور بہت زرہ طوفان بھی آیا اور لوگوں نے اس دعویٰ کو مسترد بھی کیا حکومت وقت کی طرح سے بیانات جو ہم جاری کیے گئے لیکن یہ جو شکایت تھی اپلیکیشن یہاں پر ریپورٹ کیا گیا جو لندنگ کی پولیس ہے اور جو کردار اس میں شامل تھے ان کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے اب تسلیم حیدر صاحب کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انہیں ایک نوٹس ملا ہے اور جس میں انہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں جو تاریخ لکھی گئی ہے شاید یہ تاریخ جو ہے یعنی یہ جالی قسم کا ایک آرڈر ہے لیکن میں نے اس کو چیک کیا ہے اور بتایا گیا کہ ایسے یہ جو آرڈر ہے وہ دیا گیا ہے اور اب یہ جی آئی ٹی کے سامنے جو ہے یہ رائے صاحب جو نوٹس دیا گیا ہے یہ آفیس آو ڈیریکٹر ٹریڈنگ فیڈرل ایف آئی ایجنسی کی طرف سے ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریکویسٹ فور دی اٹینڈنس بیفور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کنڈکٹنگ پروسیڈنگز انٹو دی کلنگ آف جنرلس محمد عشی شریف پاکستان آئیں تاکہ یہاں پہ آکے ان کو شہباز شریف کی حکومت ہے میاں نواز شریف کی مریم نواز کی حکومت ہے یہاں پہ آئیں تاکہ ان کو قید کر لیا جائے ان کو تشدد ان پر تشدد کیا جائے اور پھر مرضی کا بیان لیا جائے آپ نے اگر ان کو نوٹس دینا ہے اب تک کوئی قانونی نوٹس شریف خاندان نے لندن میں دیا ہے تسلیم حیدر کو یعنی اگر آپ کوئی نوٹس نہیں رہا تو برطانیہ میں تو قوانین بڑے سخت ہیں آپ وہاں پر ان کے خلاف قانونی چاراجوئی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ تسلیم حیدر کے خلاف قانونی چاراجوئی کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گی اور آپ گلٹی ڈیکلیر نہ ہو جائیں اب یہاں پر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے جس طرح کی مرضی آپ تفتیش کریں گے اس کے بعد اس تفتیش کا اپنا منمرضی کا آپ نتیجہ بھی نکال لیں گے اس لیے تسلیم حیدر کو آپ یہاں بلا رہے ہیں یہ تو ایک ایسا مزاق ہے عاشمی صاحب ایک ایسا کھیل ہے خیر اب تو چونکہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے گھناؤنی پلیننگ کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا اچھا میں میں ایک آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا رہی صاحب جو غلطی مجھے نظر آری نہیں ہے تو تاریخ کی غلطی ہے یہ 23 نومبر کو جاری ہوا اور پھر 26 اکتوبر 2000 پر یعنی تاریخ غلط لکھی گئی ہے لیکن پھر بھی 26 نومبر ہوگی تو تین دن کی یہ مولت دی گئی ہے پھر سب سے انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ صرف عرش شریف ہے اس میں عمران خان کے حوالے سے ذکر نہیں کیا گیا یہ بہت ہی امپورڈن نکتہ ہے اور یہ جی آئی ٹی صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ عرش شریف پر جو حملہ ہوا اس کی پلاننگ لندن میں ہوئی اور وہ کردار کون سے تھے مجھے ایسا رگتا ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے حکومت بھی ان کی اپنی ہے انہی کے اپنے لوگ ہیں آئی بی کے ایک ڈریکٹر صاحب ہے اور ایف آئی اے کے ایک ڈریکٹر ہے یعنی گورنمنٹ کی اپنے لوگ جو ریپورٹ بنائیں گے اور عرش شریف کے اوپر سے فوکس کیا جا رہا ہے عمران خان پر جو حملہ ہوا اس پر فوکس نہیں کیا گیا پھر دوسری جو اہم بات ہے کہ یہ جو تصنیم حیدر صاحب ہے انہوں نے کچھ روز پہلے ملک لیاقت کا ذکر کیا تھا اور میرے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک لیاقت کو میں نے اس پلاننگ کے حوالے سے پہلے بتا دیا تھا اور وہ گواہ کے طور پر موجود بھی ہیں پھر پاکستان کے میڈیا پر کچھ خبریں ایسی چلی کہ ملک لیاقت جو ایک کاروباری شخصیت ہیں ویل آف ہیں وہ اپنے انہوں نے بقاعدہ ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور تصنیم حیدر جس گواہی کا ذکر کر رہے ہیں مجھے اس پارے میں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن آج میری ان سے بات ہوئی اور میں نے تفصیل کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تصنیم حیدر نے مجھے بتا دیا تھا کہ مجھے مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس شوٹرز موجود ہیں میں نے انکار کیا اور پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو انہوں نے عرشت شریف کو جو ہے وہ ملوا دیا اور پھر عمران خان کے اوپر بھی حملہ ہوا تو آج جس شخص کی گواہی تھی تصنیم حیدر کے سامنے جو کچھ ہوا اور امانتاً یہ انفرمیشن ملک لیاقت کو دی گئی اب ملک لیاقت صاحب جائے وہ منظر آم پر آ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بلکل درست ہے اب رائے صاحب دیکھنا یہ ہے کہ لندن پولیس کب انکوائری کا آغاز کرے گی نواز شریف صاحب لندن واپس آتے ہیں نہیں آتے اور کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں تو ان سے سوالات کریں گے یہ کہ اندہائی اہم جو وٹنس سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے اس بیانی کی اس گواہی کی جو تصنیم حیدر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اب یہ دیکھنا ہے کہ لندن پولیس سے سوالے سے کیا کروائی کرتی ہے ویرزی آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے کا چیلنم کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکرہ